مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبہ کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خطبہ جمعہ مسجد حرام بطاریف ستائیس جلجہ چودہ سو بیالی سجری بمطابق چھے اگست دوہزار اکیسی سوی باونوان مسلمان کے صفات خطیب حضرت الشیخ علی جناب ڈاکٹر قیسل غذاوی حفظہ اللہ ترجمہ اور آواز ڈاکٹر زلو رحمان تیم ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں پناہ لیتے ہیں اپنے برے عامال سے جسے اللہ رب العالمین گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور جسے وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریف و ساجی نہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد اس کے بندوں اور رسول ہیں انہیں خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ان پر اور ان کی آل و اولاد اور تمام صحابہ اکرام پر درود و سلام نازل ہو اور بہت سلامتی نازل ہو اے لوگو اللہ تک ما حقہ تقوی اختیار کرو اور تمہاری موت اس عالمے ہو کہ تم مسلمان ہو اے لوگو اللہ نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور اسی سے تمہارا جورہ پیدا کیا اور پھر اس سے بہت ساری نسلیں پھیلا دی کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر نگہبان ہے اے لوگو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو تمہارے عامل درست کر دے گا اور تمہیں معاف فرما دے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اعتعاد کی وہ کامیاب ہوا اما بعد مسلمانوں سچے مسلمان کی ایسی رحمہ صفات اور منفرد خصوصیتیں ہوتی ہیں جو اسے دوسرے سے ممتاز کرتی ہیں اور اس کی درست فطرت سے ہم آہنگ ہوتی ہیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ انہیں یاد رکھنے والا اور انہیں مضبوطی سے تھامنے والا ہو تاکہ ان کے سمرات حاصل کرنے اور ان کی فصل کچنے میں کامیاب ہو سکے پاکیزہ زندگی گزار سکے اور دونوں جہان کی سعادت حاصل کر سکے یہ خصوصیات اپنی خوبصورت ترین شکل اور کامل ترین مفہوم میں اس امت کے سلف کی پہلی نسل کے معاشرے میں رونما ہوئی جنہوں نے اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھاما جیسا انہیں حکم دیا گیا تھا اسی طرح استقامت برتی حق پر ثابت قدم رہے چنانچہ وہ کامیاب و کامیران ہوئے حکمرانی کی اور تعمیر کی اللہ کے بندوں مسلمان کی ان خصوصیات میں سے جن سے وہ متصف ہوتا ہے اس کا اللہ سے عزت و غلبہ حاصل کرنا ہے ارشاد ربانی ہے جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی کی ساری عزت اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عزت ہی اس کی عزت و غوبت اور نسرت کا مصدر ہے ارشاد ربانی ہے سنو عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اور اس کے رسول کے لئے اور ایمانداروں کے لئے ہے وہ اپنے لئے اللہ تعالیٰ کے اس اکرام کو محسوس کرتا ہے جو اس نے اسے دین حنیف کی ہدایت عطا کر کے فرمایا ہے تو وہ اس کے شرف اور طاقت کا سرچشمہ ہے فاروق عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا یقین انتم لوگوں میں سب سے زیادے زلیل سب سے کم اور سب سے حقیر تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کیے ذریع عزت عطا فرمائی تو اس کے علاوہ جہاں بھی تم عزت طلب کروگے اللہ تعالیٰ تمہیں زلیل کرے گا بھائیو مسلمان جب اللہ کے دین سے طاقت لینا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا ارادہ کمزور پڑ جاتا ہے اس کی طاقتیں مضمحد ہو جاتی ہیں وہ کمی تمزوری اور نفسیاتی شکست محسوس کرتا ہے اور وہ بلا امتیاز و بصیرت کے دوسروں کی مشابہت اور تقرید کرنے لگتا ہے مسلمان کی خصوصیت میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے حرمات کو پامال نہیں کرتا ہے اور اللہ نے جو مشروع کیا ہے اسے حقیر نہیں سمجھتا ہے ارشاد ربانی ہے اور سنو اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے اس کے دل کی پرہزگاری کی وجہ سے یہ ہے تو اللہ کے شاعر کی تعظیم دلوں کے تقوی سے صادر ہوتی ہے ان کی تعظیم کرنے والا اپنے تقوی اور ایمان کے صحیح ہونے پر دلیل قائم کرتا ہے اس لیے کہ ان کی تعظیم اللہ کی تعظیم و اجلال کے تابع ہے اللہ کی تعظیم ہر ایک پر واجب ہے تو جو اللہ کی تعظیم نہیں کرے گا وہ اس کے حدود کو قائم نہیں کرے گا اور اس کی شریعت کی پید بھی نہیں کرے گا اور جو اللہ کی تعظیم نہیں کرے گا وہ اس کی تباہ قہو قدر نہیں کرے گا اس کے سامنے کھرے ہونے سے نہیں ڈرے گا چنانچہ اس کی تعاعت کی طرف نہیں لپکے گا بلکہ اس کی حکم کو ہلکے میں لے گا اور اس کی حرمات کو پامال کرے گا اللہ کی تعظیم بندے کو اس بات سے روکتی ہے کہ وہ محرمات میں سے کسی چیز کو حقیر سمجھے یا سیعات میں سے کسی چیز کو معمولی سمجھے جیسا کہ کہا گیا ہے معاصیت کے چھوٹا ہونے کو نہ دیکھو بلکہ اس کی عظمت کو دیکھو جس کی تم نے نافرمانی کی بندہ اس ذات کی عظمت کو دیکھے جس کی اس نے نافرمانی کی وہ اللہ ہے جو جلال جبروت و ملکوت اور قبریائیو عظمت والا ہے جب جب ایمان کمزور ہوگا اور بندے کے دل میں اللہ کی قشیت کم ہوگی تو اس کے نفس میں اللہ کی عظمت کمزور ہوگی اور وہ معاصی کو معمولی سمجھے گا اور اللہ کے بندوں ہمیں جاننا چاہیے اور بندے کے دل میں اللہ کی خشیت کم ہوگی اور اس کا خوف غائب ہوگا تو اس کے نفس میں اللہ کی عظمت کمزور ہوگی اور وہ معاصی کو معمولی سمجھے گا انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا تم ایسے عامال کرتے ہو جو تمہاری نگاہ میں بال سے بھی زیادہ باریک اور معمولی ہے جبکہ ہم اللہ کے نبی کے عہد میں انہیں حالات کرنے والے گناہوں میں شمار کرتے تھے اللہ کے بندوں ہمیں جاننا چاہیے کہ دنیا میں ہر قسم کا بگار اور اللہ کے منحج سے ہر طرح کا انحراف بندے کا اپنے رب کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے ارشاد ربانی ہے اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا واجب تھی ویسی قدر نہیں تھی نیز فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برطری کا عقیدہ نہیں رکھتے یعنی تمہیں کونسی چیز اس بات سے روکتی ہے کہ تم کما حقہو اللہ تعالی کی تعظیم کرو اور کما حقہو اس کی عزت کرو مسلمان کی خصوصیات میں سے اللہ کی خسرودی حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے ارشاد ربانی ہے اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالی کی رضا مندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ تعالی اپنے بندوں پر بری مہرمانی کرنے والا ہے تو وہ لوگ توفیقی آفتہ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کا سعودہ کیا اور اللہ کی خسرودی حاصل کرنے اس کے کلمہ کو بلند کرنے اور اس کے ثواب کی امید میں اسے سستے میں بیش دیا اور قربان کر دیا اور اس کے بعد یہ چنیدے لوگ حق کے لیے مخلص رہتے ہیں تو مومن خواہشات کی پیر بھی نہیں کرتا ہے اور نہیں اپنی رائے پر اکراتا ہے نہیں اپنی خواہشات و شہوات کو ان واضح نشانیوں پر ترجیح دیتا ہے جو اس کے پاس آئی ہیں اور نہیں اللہ کی شریعت سے متصادم اقوال و مذاہب کے ذریعے دلائل و براہین کا مقابلہ کرتا ہے اس طرح وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور لوٹنے والا ہوتا ہے وہ غلطی پر اسرار نہیں کرتا ہے نہیں گناہ پر باقی رہتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے متقیوں کا وصح بیان کیا ہے اللہ کے بندوں مسلمان کی خصوصیات میں سے سب سے عظیم ترین خصوصیت اس کا اللہ کو ایک جاننا اور اس کی ربویت کا اقرار کرنا ہے تو اس کے عقیدے میں شرک باطل باتوں اور بیدات و خرافات میں سے کسی چیز کی آمیزش نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کا دل اپنے رب پر معلق اور اس پر توقع کرنے والا ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ واحد ہی نفع و ضرر اور دینے اور روکنے والا ہے تو وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہے جو منحج توحید کے مخالف ہو کسی ایسی چیز کا ارتقاب نہیں کرتا ہے جو صحیح اعتقاد کے منافی ہو وہ محتاط و ہوشیار رہتا ہے وہ کسی ایسی چیز سے راضی نہیں ہوتا ہے جو اس کے عقیدے کو خراب کر دے اور اس کی فطرت کو آلودہ کر دے اس لیے کہ وہ ان چیزوں سے دھوکہ نہیں کھاتا ہے جیسے پھیلایا جاتا ہے جیسے ایسے قوانین جو باطل اعتقاد دو تصورات پر قائم ہیں جیسے اس علاج کا پروپیگنڈا کرنا جو اس اعتقاد پر مبنی ہے کہ معبود کے مقابلے میں کوئی طاقت ہے تو جس طرح ہم مسلمان اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ سمانہو کائنات کی تدبیر کرنے والا پیدا کرنے والا سبتہ نگہبان اور قادر ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے اسی طرح یہ لوگ اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ طاقت کی قدرت ہے جو اس بات کی استطاعت رکھتی ہے کہ جو چاہے کرے جس وقت چاہے کرے اور جیسے چاہے کرے علیہ عزباللہ اس نظریہ کو علمی رنگ دیا گیا اور اس کے لئے ترقیاتی ٹریننگ پورسز تیار کیے گئے اس کے لئے مارکٹ بنایا گیا اور اسے تجارت بنائی گئی جس سے جڑے لوگ اس کے پیچھے مادنی فائدے حاصل کر رہے ہیں تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ان میں سے بعض بے غیر علم کے اس بات کا گمان کرتے ہوئے جھگڑتے ہیں کہ وہ رقیہ شریعہ ہے حالانکہ ایسا قطر نہیں ہے تو یہ نظریات اور رسوم اور رواج توحید کو مجروع کرتے ہیں ان میں متپرستانہ شیطانی آقائد ہیں باطنی غیبی مسائل پر ٹکے ہوئے ہیں اس کے باوجود بے غیر شعور اور رہنمائی کہ انہیں اپنانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے عملی دھانچے ان کی روز مرہ کی اور اپنے نفسوں کی سعادت تک پہنچنے کے لیے رکھتے ہیں وہ نہ پتہ لگاتے ہیں کہ یہ کارگر ہیں یا نہیں نہ ان کی حقیقت اور مقصد سے واقع ہوتے ہیں اور نہ یہ تحقیق کرتے ہیں کہ ان کا شریح حکم کیا ہے جس سے ان کی جرو اور ان سے متعلق دعویٰ کی صحت کا پتہ لگ جائے اور یہاں ان منحرف اعتقادات کا ذکر چھوڑ دیجئے جو بہت سارے جاہلوں کے معامین چل پڑے ہیں کہ وہ مختلف شکلوں کے داگے اور تعویز اختیار کرتے ہیں اور نظرِ بد و حسد سے بچنے امراض سے محفوظ رہنے بلا ٹالنے اور بیچینی کشدگی اور افسردگی دور کرنے کے لیے انہیں بڑے پیوانے پر لٹکاتے ہیں اور یہ تمام چیزیں ایمان کی کمزوری توحید سے لاعلمی اہم و خرافات اور دجل و شعبد شعبدہ بازی میں پڑھنے اور اس قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے رونما ہوئی ہیں جس میں حقیقی شفاہ ہے اور اللہ کے ذکر اور آیات اور شریع دعاوں سے غفلت کی بنیاد پر رونما ہوئی ہیں یہ وہ لوگ ہیں اس نبی تمبی سے کتنے دور ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہار پھوک تعویز گنڈا اور تیولا جعودوی عمل یعنی شرک ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تعویز گنڈا لٹکایا تو گویا کہ اس نے شرک کیا دینی بھائیوں میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں گے ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے بھائی کو نصیحت کرے اور اس سے شفقت مرتے میں اس توحید کے باڑے کی حفاظت کے حریصوں نے شرک تک پہنچانے والے ہر راستے کو روکنے اور مختلف انواع و اشکال کے اعتقادی انحراف کا شکار ہونے سے ڈرانے کے لیے یہ سب کہہ رہا ہوں اس لیے کہ جب ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نقیر فرمائی کہ اس نے آپ کو اللہ کے مساوی شریک بنا دیا چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا بلکہ یہ کہو جو اللہ اکیلے چاہے تو اس میں اس بات سے تنبیح ہے کہ مشیعت یا تعظیم میں الفاظ کے ذریعے مخلوق کو خالق کے مساوی بنایا جائے گرچہ اس کا کہنے والا دل میں اس کا اعتقاد نہ رکھتا ہو تو اس شخص کا کیا ہوگا جو مخلوق کے بارے میں کسی ایسی چیز کا اعتقاد رکھ کے جو اللہ کی ربویت کے خصائص میں سے ہے اس طرح اللہ کے اس قول میں شعبدہ بازوں دجالوں اور جھوپوں کے فریب میں پڑھنے سے ڈرائے گیا ہے جو کسی کاہن یعنی آئندہ خبر دینے والے یعنی موجودہ چھپی چیزوں کی خبر دینے والے کے پاس آیا اور وہ جو کہہ رہا ہے اس کی تصدیق کی تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل کی گئی ہے اور اس شخص کے لیے کوئی عذر نہیں ہے جو علاج کے غرض سے اس طرح کے غیر شریعہ سباب کو اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے ہم اس طرح کے فاسد عقائد کا اعتقاد نہیں رکھتے ہیں ہماری مئیت تو اچھی ہے ہم تو خیر چاہتے ہیں ہمارا مقصد تو شفا حاصل کرنا اور علاج کرانا ہے تو ایسے شخص کا کلام مردود ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول میں فیصلہ سنا دیا ہے جو اس کے اس دعویٰ کو رد کرتا ہے اور اس طرح کے حجت کی تردید کرتا ہے ارشاد ربانی ہے ارشاد نبوی ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھتا ہے جو تمہارے اوپر حرام کیے تو پھر معاملہ کتنا سنگیر ہے جب اس علاج میں توحید کی مخالف اور منع کی چیز کی آمیلش ہو اور اس کی بنیاد ایسے تصورات پر ہو جو درست دین اور اس کی بنیادوں سے متصادم ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ معاملہ نہائیت ہی سنگیر اور مصیبت بڑی شدید ہے اس طرح تعویز گنڈوں کی شکل صورت والی چیزوں کا لٹکانہ حرام ہے جو زیب و زینت کے لئے استعمال کی جاتی ہے اگرچہ ان کے لٹکانے میں فاسد اعتقاد کا قصد نہ ہو اس لئے کہ اس میں اس شخص کی مشابہت ہے جو اس سے اعتقاداً لٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کتاب اس سنت میں برکت عطا فرمائے ان دونوں میں جو آیات اور حکمتیں ہیں ان سے فائدہ پہنچائیں میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ عظیم سے اپنے لئے اور آپ سب کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہر طرح کی جناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں تم سب اسی سے مغفرت طلب کرو یقیناً وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کیلئے ہے جس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا اور امت مسلمہ میں بنایا اور ہمیں سیدے ولد آدم کی امت میں سے بنایا اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو ان پر اور میں گواہ ہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معمود نہیں اور محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر آپ کی اعلو اولاد اور صحابہ اکرام پر اور بہت زیادہ سلام کی نازل ہو اما بعد اللہ کے بندوں مسلمانوں کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے علم میں نافع میں اضافہ کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یہ دعا کر کے پروردگار میرا علم برہا اور اس کے ذریعہ مسلمان کے لیے علوم و معاریف کے دروازے کھلتے ہیں وہ اپنے نفس سے جہالت کو دور کرتا ہے اور بصیرت کے ساتھ عمل کرتا ہے تو بندہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس علمی قوت ہو جو اسے راہ دکھائے اور رہنمائی کرے تو وہ علم علم نافع کہ اس کا رب اسے اس چیز سے نفع پہنچائے جو اس نے اسے سکھایا ہے اور اسے وہ چیز سکھائے جو اسے نفع پہنچائے تو بندہ کو جس قدر اللہ کے سلسلے میں علم میں اضافہ ہوگا اسی قدر رب سے اس کا تعلق زیادہ ہوگا وہ ایمان کے اعتبار سے زیادہ مضموط اور عقیدے کے اعتبار سے زیادہ پختہ ہوگا اور شکوک و وسوسے اور اوہام سے زیادہ دور ہوگا مسلمان کی خصوصیات میں سے دین پر اس کا ثابت قدم رہنا ہے تو وہ ایریوں کے بل پیچھے نہیں پلٹتا ہے اور اس چیز میں تغیر اور تبدوری نہیں کرتا جس پر اس نے اللہ سے عہد کیا ہے بلکہ اپنے عہد کو مکمل طور پر پورا کرتا ہے ارشاد ربانی ہے مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ تعالی سے کیا انہیں سچا کر دکھایا بعض نے تو اپنا عہد پورا کر دیا اور بعض موقع کے منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی نیز اللہ عز و جل نے فرمایا اور جو شخص اس اقرار کو پورا کرے جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے تو اسے انقریب اللہ بہت بڑا عجر دے گا اور وہ اس چیز کی طرف نہیں لوٹتا ہے جسے اللہ تعالی نے حرام کیا ہے بعد اس کے کہ اللہ تعالی نے اسے گمراہی اور تاریخی سے بچایا کیونکہ سب سے بری تاریخی ہدایت کے بعد گمراہی اور تعایت سے معاصیت کی طرف لوٹنا ہے انسان دین پر ثابت خدم رہنے کے لئے اور کجی اور فتنے کے خوف سے ہمیشہ اپنے رب سے یہ دعا کرتا رہے کہ اسے فتنے میں نہ ڈالے اور موت کے وقت تک دین پر ثابت خدم رکھے اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول سلم کسرت سے یہ دعا پڑھتے تھے یا مقلم القلوب ثبت قلم علا دینی بھائیو ہم میں سے ہر شخص کے لئے ضروری ہے کہ وہ سچے مسلمان کی خصوصیات حاصل کرنے کی کوشش کرے اسی طرح والدین تربیت کرنے والوں اور معلمین پر واجب ہیں کہ وہ جن کی تربیت کر رہے ہیں ان کے نفوس میں ایمانی شعور کو راسق اور مضبوط کر کے ان خصوصیات کو علم راسق کرنے کی طرف اپنی توجہ مفضول کریں اس لیے کہ انسان کی بنیاد جس قدر درست ہوگی سماج اور امت کی بنیاد اسی قدر مضبوط اور پختہ ہوگی اسی میں ہر طرح کی اعتقادی خلل دینی غلو اخلاقی نیتات اور رویہ کے انحراف سے افراد اور سماج کا بچاؤ ہے مسلمانوں نیکیوں کے موسم کے ختم ہونے کے بعد انسان اپنی حالت پر نظر ڈالے ان میں نیکیوں کی قبولیت کی علامات میں سے یہ ہے کہ مومن اس کے بعد عظیم طعاتوں اور نیکیوں کے ذریعے موقعوں اور اوقات سے فائدہ اٹھا کر رحمتوں کی باد بہاری سے مستفید ہو کر اللہ کی خوشروتی کی طرف ہمیشہ تیزگام ہونے پر ثابت قدم رہے ہم اس زندگی میں مصابقت اور عمل کے میدان میں اپنے رب کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے تو عبادت کسی وقت کسی جگہ اور کسی حالت کے ساتھ محدود نہ ہو ماہ و سال گزر رہے ہیں ایام و سعاد ختم ہو رہے ہیں ان میں کس قدر نصیحت و عبرت ہے اعتبار اس وعد کا نہیں ہوگا کہ انسان اس دنیا میں زندہ رہے اور لمبی عمر پائے بلکہ اچھے عمل کا اعتبار ہوگا تو لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل بہتر ہو اور لوگوں میں سب سے برا وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل برا ہو جیسا کہ اس سلسلے میں صادق و مسدوق علیہ السلام نے بتایا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد بن عبداللہ پر تو اے مسلمانوں تم ہی ان پر درود بھیجو اور بہت زیادے سلام کی بھیجتے رہو تُو نے اے اللہ درود و سلام نازل ہو محمد اور علی محمد پر جیسا کہ تُو نے درود نازل فرمایا ابراہیم اور علی ابراہیم پر اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب و عطا فرما دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما اے اللہ ہمیں چال چلنے والوں کی چال سے محفوظ رکھ اور تاک میں لگے لوگوں کی تاک سے ہمیں محفوظ رکھ ہمیں امن و اتمنان کے ساتھ رکھ اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو اے اللہ ہمیں زنہ زلزلوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھ اے اللہ اس ملک کو محفوظ رکھ اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھ اور جو تمہارے راستے میں جہاد کر رہے ہیں ان کی تُو مدد فرما ان کے لئے تُو معاون و مددگار بن جا اور سربراہ مملکت کو خیر کی توفیق اتا فرما اور اچھے لوگوں میں سربراہی تُو رکھ دے اور ہمارے سربراہ مملکت کو اقوال و افعال میں ہر طرح کے خیر کی توفیق اتا فرما اے اللہ ہم تم سے پناہ مانگتے ہیں نعمتوں کے ظاہل ہونے اچانک مصیبت آنے اور ہر طرح کی مصیبت سے اے اللہ ورس جنون اور جزام سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں سے کفر کو نکال دے اور ایمان کو مستحکم کر دے اے اللہ نیک و کاروں کے ساتھ ہمیں تُو ملا دینا اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے